بوضوح آدمی کو بعض عبادتوں مثلا نماز یا قرآن مجید کے حروب کو چھونے کے لیے تحارت سے ہونا چاہیے البتہ تحارت کبھی بوضوح کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات غسل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور بعض خاص حالات میں قیمم کافی ہوتا ہے بوضوح کرنے کے لیے پہلے ہمیں نیت کرنا چاہیے یعنی اس بات کی طرف توجہ رہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے بوضوح کر رہا ہوں اس کے بعد اس پانی سے جس کے لیے لازمی شرائط ذکر ہوئے ہیں پورے چہرے کو دھویں اس کے بعد داہنے ہاتھ کو دھویں پھر بائیں ہاتھ کو دھویں اور ہاتھ میں باقی رہ جانے والی تری سے سر کے ایک حصے کا مسک کریں پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ داہنے ہاتھ سے داہنے پیر کا اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا مسک کریں بوضوح میں آزا پر چلو سے پارے ڈالنا ضروری نہیں ہے نل کی ٹوٹی سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے